سرویس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا تاکہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ سوفٹ ویر کے اندر جو ری یوز کا کانسپٹ ہے وہ کیسے آیا جب سٹارٹ میں پروگرامنگ شروع ہوئی تو سمپل ایک ہی جگہ پر ایک ہی مین فنکشن ہوتا تھا جانا پہ پروگرامنگ کی جاتی تھی اور پروگرامز بنائے جاتے تھے لیکن جب پروگرام کا سائز بڑا ہونا شروع ہوا تو اگر آپ کو کوئی فنکشنلیٹی بار بار چاہیے آپ اس کو ری یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کوٹ کو بار بار لکھنا ایک تو ٹائم کنزومنگ بھی تھا اور اس کو پھر اس کے در ایررس بھی آ سکتے ہیں اور کوٹ کا سائز بڑھتا جا رہا تھا ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ فنکشنلیٹی جو بار بار چاہیے اس کو ایک الگ سے فنکشن بنا دیا گیا تاکہ جب بھی ہمیں اس فنکشنلیٹی کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس فنکشنل کو یا پروسیجر کو کال کر سکتے تھے یہی مین آئیڈیا ہے ان پروسیجرل پروگرامنگ جہاں پہ ہم مختلف فنکشنلز بنا دیتے ہیں اور جب بھی ہمیں فنکشنل چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو کال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب پروگرام کا سائز اور بڑھا تو فنکشنلز کے اپنے مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے خاص طور پر ڈیٹا سے ریلیٹیڈ کیونکہ ڈیٹا فنکشنلز درمیان پاس کرنا اور ڈیٹا کو گلوبلی ڈکلیئر کرنا اس کے اندر کافی ایشیوز تھے سکیریٹی کا ایشیوز تھا انٹیگریٹی کا ایشیو تھا ڈیٹا چینج ہو رہا تھا بائی مستیک تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اس سے ایک بڑا یونٹ بنایا گیا فنکشنل سے ایک بڑا یونٹ بنایا گیا جس کا نام کلاس رکھا گیا تو کلاس کے اندر ڈیٹا اور فنکشن دونوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ اب ایک فنکشن سے بڑا یونٹ آف ری یوز ہے تو اب جیٹو انڈر پروگرامنگ کے اندر اس یونٹ کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی اب آپ ایک ہی جگہ پر بہت سارے فنکشنز اور بہت سارے ڈیٹا کو اکٹھا کر دیں ایک یونٹ جس کا نام کلاس ہے اب جیٹو انڈر پروگرامنگ کے اندر اس کو آپ بنا لیں اور بعد میں جب آپ کو یہ دوبارہ یہی والے تمام فنکشنز اور یہی والے ڈیٹا چاہیے ہوں گے تو آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں تو کانسٹ وہی ہے ری یوز کا یہ ہم اپنے پروگرامنگ کو آسان بنانا چاہ رہے ہیں لیکن اب اس کا سکیل بڑھ گیا ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے پہلے وہ ایک سمپل فنکشن تھا اب کلیکشن آف فنکشنز ہو گئے ہیں کلاس کے اندر کیا ہے بسی کے لئے ہم نے بہت سارے فنکشنز کو ہم اکٹھا کرنے کی اب ہمارے پاس صلائیت آگئی اس کے بعد نیکس جو لیول آیا اس میں آپ کے پاس جو یونٹ ہے کیونکہ سائز اور بڑھتا جا رہا ہے دن پر دن پروگرام کوٹ کا سائز اور پروگرام کا سائز زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے اب کلاس سے بھی کام نہیں چل رہا اس لئے ایک نیا طریقہ آیا کہ ہم کمپوننٹس بنا لیں سوفیئر کے اندر ہم مختلف کمپوننٹس بنا لیں اور ہر ایک کمپوننٹ سوفیئر اب اس کمپوننٹ کے اندر کیا ہوگا کمپوننٹ کے اندر مختلف کلاسز ہو سکتی ہیں اب یہ کلاس سے بھی بڑا یونٹ آ گیا ہے تو آپ ایک دفعہ اگر کمپوننٹ بنا لیتے ہیں اور پھر اس مختلف کمپوننٹس کو ملا کر آپ سوفیئر ڈیویلپ کر رہے ہیں جو مین کانسپٹ ہے بہائنڈ کمپوننٹ بیسٹ سوفیئر انجینئرنگ کا یعنی آپ نے سوفیئر انجینئرنگ کیسے کر رہے ہیں آپ مختلف کمپوننٹس بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں یا ریڈی میٹ لے رہے ہیں اور ان کو پھر آپ اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو اکٹھا کر کے آپ ایک سوفیئر بنا رہے ہیں تو یہ کمپوننٹ بیسٹ سوفیئر انجینئرنگ کہلاتی ہے انہیں مختلف کمپوننٹس چاہے آپ نے خود بنائے ہیں یا آپ نے اپنے ہی پہلے بنائے کمپوننٹس کو ری یوز کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی نے بنا کے دیئے ہیں ان components کو آپ reuse کر رہے ہیں تو اس کو component based software engineering کہتے ہیں جن لوگوں نے wordpress میں کام کیا ہوگا تو wordpress ایک اچھی example ہے جس میں آپ دوسروں کے بنے بنائے plugins یا components اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی website develop کرتے ہیں تو components basically کیا ہیں component class بھی بڑا unit ہے اس کے اندر بہت ساری classes ہوں گی set of classes ہیں اور اب ان components کو ایک دفعہ بن جاتا ہے اس کو آپ پھر reuse کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی concept وہی ہے reuse کا ہے لیکن reuse کے ساتھ ان کا size بڑا ہوتا جا رہا ہے class کے اندر بہت سارے functions تھے components کے اندر بہت ساری classes اب اس سے بھی ہم ایک step اگر آگے چلے جاتے ہیں تو اگر ہم پوری service لینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ daily life میں مختلف services use کرتے ہیں اس طرح software کے اندر بھی ہم مختلف services کو use کر سکتے ہیں for example آپ weather forecast کی service کو use کرنا چاہتے ہیں آپ currency کا rate find out کرنا چاہ رہیں گے اس وقت dollar کی اور rupees کے درمیان کیا comparison ہو رہا ہے کیا rate ہے exchange rate کیا ہے ان کا تو ایک طریقہ جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم bank جائیں ہمارا software bank کے software کے ساتھ contact کریں اور اس وہاں سے وہ information لے کر آئے دوسرا یہ کہ یہ information already weather کی information already کوئی نہ کوئی software internet کے اوپر یہ service دے رہا ہوگا اسی طرح currency exchange کی information کوئی نہ کوئی دے رہا ہوگا ہم کیوں نہ ان کی service کو استعمال کریں تو یہ possible ہے اسی کو service oriented architecture کہتے ہیں جو ہمارے اس ویڈیو کے اندر main topic ہے تو service کیا ہے basically service is set of component software service is a set of components اب component سے بھی ایک بڑی چیز آگئی ہے اس کا size اور بڑھ گیا ہے again complete service یہ service کا main concept ہے کہ function سے بڑا unit class تھا class سے بڑا unit component تھا component کے اندر بہت ساری classes تھی classes کے اندر بہت سارے functions تھے اور پھر component سے بڑا unit service ہے service کے اندر بہت سارے components ہو سکتے ہیں so a software service is a set of components which can be invoked جن کو آپ call کر سکتے ہیں and whose interface descriptions can be published and discovered اور ان کی جو description ہے interface کی ان کو publish کیا جا سکتا ہے ان کو search کیا جا سکتا ہے discover کیا جا سکتا ہے یہ ابھی ہم detail میں دیکھتے ہیں کہ interface کیا ہوتی ہے interface description کیا ہوتی ہے کیسے published ہوتا ہے کیا discovered کیسے ہوتا ہے یہ ہم detail میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی آپ سمجھنے کے لیے جو چیز آپ نے ابھی ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ service components ایک بڑا unit ہے جس کے اندر بہت سارے components ہو سکتے ہیں لیکن یہ function صرف code level پہ تھا اس کو reuse ہو رہا تھا وہاں پر اب اس سے بڑا unit class ہے class کے اندر بہت سارے functions ہیں اور data آ گیا ہے اس سے بڑا unit component ہے جس کے اندر بہت سارے classes ہیں component represent ایک part of a software اور اس سے بڑا unit service ہے جو آپ کو کوئی action perform کر کے دے رہا ہے کچھ کام کر کے دے رہی ہے service تو ہو سکتا ہے ایک component بھی یہ کام کر کے دے سکے ہو سکتا ہے بہت سارے component مل کر یہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ذرا سا ہمیں difference دیکھنا ہے component اور service کے بیچ میں کہ service is external to the software requesting it service جو software آپ بنا رہے ہیں اس سے باہر ہوگی and it's often remote either in another server in the company ہو سکتا ہے آپ کی ہی company کے کسی اور server پہ یہ پڑی ہوئی ہے service are somewhere on the internet یا ہو سکتا ہے آپ کی organization سے بھی باہر کہیں internet پہ کہیں پڑی ہوئی ہے تو جیسے میں نے examples میں بتایا ہے کہ کوئی software یہ service دے رہا ہے weather forecast کی یا weather prediction کی یا currency change rates کی تو آپ اس کی service کو use کریں